اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں برین فیکٹ دوستو سعودی عرب کے حوالے سے ایک میں نیوز بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور ایک بیان ہے سعودی فارن منسٹری نے ایک بیان دیا ہے سعودی عرب کے حوالے سے میں کافی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ نیوز یہ بیان اور یہ سارا کچھ سن کے آپ نے کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ اس بیان کو اس سارے چکر کو اس سارے سینیریو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پہلے یہ چھوٹی سے ایک ویڈیو دیکھئے یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اس ویڈیو میں آپ کو نظر آرہا ہے کہ کوئی مغربی ملک ہے جہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن در حقیقت یہ مغربی ملک نہیں ہے یہ سعودی عرب کا ایک شہرِ الکرائیات اور یہ الجاف صوبے میں یہ واقعہ ہے اور یہاں پر یہ نائٹ کلب اوپن ہو گیا ہے بقائدہ سے یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سعودی عرب کو فلسطین کا مسلمانوں کا اسلام کا کتنا درد ہے کہ اس وقت فلسطین کے مسلمان کس حال سے گزر رہے ہیں کس صورتی حال سے گزر رہے ہیں اب یہ بیان ملائزہ کیجئے گا سعودی فارن منسٹر نے ایک بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تب تک اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن نہیں کریں گے تب تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک اسرائیل فلسطین کو ایک آزاد ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کر لیتا رائٹ جی بیان آپ نے غور سے سنا یہ سعودی فارن منسٹری کا بیان ہے اس بیان سے صرف ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے اور وہ ہے کہ سعودی عرب کسی بھی حال میں کسی بھی صورت وہ طلاع ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرے اسرائیل کے ساتھ تجارت کرے کاروبار کرے پیسہ کمائے یہ اس وقت سعودی عرب کی ترجیحات ہے لیکن سعودی عرب یہ بھول گیا ہے کہ فلسطین کے بعد اگر خدا نخواستہ فلسطین کے اوپر قبضہ کرنے میں کامحاب ہو جاتا ہے اسرائیل تو اس کے بعد اگلا نمبر لبنان کا سعودی عرب کا جورڈن کا ان سارے ممالک ہے کیونکہ اسرائیل نے واضح طور پر اعلان کر رکھا ہے کہ ہم سہرا سے لے کر سمندر تک ہم سارا علاقہ ہڑپنا چاہتے ہیں ہم سارے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت سعودی دراصل اس کا بیان کا مقصد یہ ہے سعودی عرب کے اس بیان کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ ویس پینک میں جو اس وقت گورنمنٹ چلنے لی ہے وہ ویس پینک کی گورنمنٹ جو ہے وہ بسیقلی ایک کٹ پتلی گورنمنٹ ہے جس کو کون چلا رہا ہے جس کو امریکہ اور اسرائیل چلا رہے ہیں اور ویس پینک سے ایون ٹیکس کولیکشن تک اسرائیل کرتا ہے ٹیکس کولیکشن کر کے اپنی مرضی کے اس میں کٹو دیاں کر کے پیسے اس میں سے کٹ کے اس کے بعد وہ پروائیڈ کرتا ہے فلسطین کو فلسطینی آتھارٹی کو فلسطینی آتھارٹی بسیقلی اس کے صدر جو ہے محمود عباس ہیں اور محمود عباس اس وقت کھلونہ بنے ہوئے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں میں تو سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح کی ایک کٹ پتلی گورنمنٹ جو ہے یہ فلسطین میں بھی پورے فلسطین میں بنا دی جائے اور اس کو چلانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل مل کر چلائیں یہ دراصل اس کا لانگ ٹرم پلان ہے تو تب ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنا اس کے لیے بڑا ضروری ہے اور اپنے ملک میں بے شک وہ مطلب نائٹ کلب اوپن ہو رہے ہیں اس کے علاوہ کافی کچھ ہو رہے ہیں سعودی عرب میں جو اس وقت بلکل اس کو ایک ویسٹرنائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو اوپر بلکل ایک آپ کو ایسا لگے کہ آپ سعودی عرب میں نہیں آپ کسی ویسٹرن کنٹری میں آگئے ہیں تو یہ سارا کچھ اس وقت سعودی عرب میں ہو رہا ہے دوسری طرف آپ کو بتا دیں کہ اس وقت تازہ ترین حملہ کیا اور ایک بہت بڑی کامیابی سمیٹی ہے حماس نے حماس نے اے ایس ایم سیون استعمال کرتے ہوئے اپاچی ہیلیکاپٹر کو جو کہ جدید ترین ہیلیکاپٹرز ہیں اسرائیل کے پاس موجود ہیں اور اس کو تباہ کر دیا ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری کاروائیاں کی ہیں حماس نے اور اس میں کئی مرکاوہ ٹینکس کئی آرمی کی گاڑیاں انہوں نے تباہ کر دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ حزباللہ نے بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور حزباللہ نے ایک بار پھر سے اعلان کیا ہے کیونکہ اس وقت چیزیں کچھ تھوڑی سی حزباللہ کے حوالے سے بہتر اس سینس میں ہو رہی ہیں کہ حزباللہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتا حزباللہ جنگ نہیں چاہتا تو اس کے لیے امریکنز جو ہیں بسکلی حزباللہ کو حزباللہ کو بچانے کے لیے نہیں امریکنز اسرائیل کو بچانے کے لیے اس وقت حزباللہ کے ساتھ کے پاس گئے ہیں اور ان سے معاہدہ کر رہے ہیں اس کی تفصیلات میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو حزباللہ ہے وہ بارڈر سے پیچھے ہرجے تاکہ ناردن غزہ کے لوگ یہ واپس آ سکیں اور بار بار دھمکیاں دی جاری ہے لیکن جو حزباللہ ہے وہ بھی ابھی تک ڈٹا ہوا ہے لیکن کسی بھی وقت یہ امن معاہدہ ہو سکتا ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ امن معاہدے سے ہو سکتا ہے کہ حزباللہ حملے کرنا بند کر دے لیکن زیادہ چانسز یہ بھی ہیں کہ حزباللہ کبھی نہیں مانے گا حزباللہ کبھی بھی یہ چیز تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ حزباللہ نے بیان دے رکھے ہیں کہ وہ اپنی جو بارڈر کے ساتھ جہاں پر وہ موجود ہیں جو اس وقت اس کی پوزیشن ہے وہاں سے ایک میٹر بھی پیچھے نہیں جائے گا اور دوستو یہ آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں چلا کر پہلے دکھاتا ہوں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے دوستو یہ ویڈیو شکاگو میں موجود ایک یہودی کی ہے یہ یہودی چلا چلا کر یہ نعرے لگا رہا ہے کہ میں ایک یہودی ہوں اور میں فلسطینی ریاست کو سپورٹ کرتا ہوں اس پر وہاں پر جو دوسرے زیونیزم جو سہونی ہیں جو سہونیت پر یقین رکھتے ہیں یہودی انہوں نے وہاں پر اس بندے کو بکڑ لیا اور اس کو باقاعدہ سے کہا کہ تم ہٹلر ہو یعنی ایک یہودی شخص جو بھی یہ کہتا ہے کہ ایسا یہودی شخص جو بھی یہ کہتا ہے کہ میں فلسطینی ریاست کے حق میں ہوں اس کو ہٹلر کا خطاب دے دیا جاتا ہے تو اس وقت جو سہونیت ہے وہ ایک ایسی ریاست پر بلیو رکھتے ہیں جو کہ یہودیت کے لیے کام کر رہی ہو جو کہ اسرائیل جیسے کہ ایک مطلب ریاست ہے اسرائیل کے قیام کے لیے اس کی سپورٹ کے لیے جو کھڑے ہو جائیں وہ بے شک کرسین ہیں وہ بے شک دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ان کو سہونی کہا جاتا ہے اس وقت ایک اور بری خبر اسرائیل کے لیے ہم آس کے لیے بہت اچھی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت دو کام ہوئے ہیں امریکہ کے والے سے دو خبریں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس میں سے پہلی خبر یہ ہے کہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو نے ریپبلیکن کے طرف سے ایک پیش کیا گیا بل جس کی امانٹ سترہ اشاریہ چھ بلین ڈالر تھی جو کہ اسرائیل کے لیے مختص کیے جانے تھے جو کہ اسرائیل کو مدد کے طور پر دیے جانے تھے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنا بڑا بل جو ہے جو کہ اسرائیل کو اتنی بڑی مدد ملنے والی تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اس میں سے جوہوس آف ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان میں سے دو سو پچاس میں سے ایک سو اسی نیس کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں بھی اسرائیل کے خلاف حواد چل پڑی ہے اور اسرائیل کے خلاف اس وقت تیزیں ہو رہی ہیں ایک اور جو اسرائیل کے حوالے سے جو دوسری خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وائٹ ہاؤس میں ایک صحافی نے سوال پوچھا اس نے کہا کہ آپ کا آپ نے بغیر تحقیقات کیا آپ نے کوئی تحقیقات نہیں کی کہ یو این آر ڈبلیو ایک جو فنڈنگ ہے جو امریکہ دے رہا تھا اس کو آپ نے روک دیا ہے جبکہ سکائی نیوز جبکہ چینل فور جبکہ دوسرے جو چینلز ہیں وہاں پر جو شواہد دیئے گئے تھے اسرائیل کے طرح سے وہ جس ٹیلی فون ٹیکسٹ تھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کوئی تھوز ثبوت وہاں پر نہیں دیئے گئے تو اس پر جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی جواب بن نہیں بڑا انہوں نے کوئی جواب نہیں دے سکی اس کا اور انہوں نے اس کے اوپر آئے باہے شائع کرنا شروع کر دیا لیکن اس وقت جو سینٹیمنٹ ہیں جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل بلکل ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے کیونکہ اسرائیل کا اپنا دعویٰ بھی انتہائی بھونگا تھا انتہائی بھونڈا دعویٰ تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ صرف بارہ ملازمین 33,000 جو UNRWA کے ملازمین ہیں ان میں سے صرف بارہ ملازمین انہوں نے حملہ کیا انہوں نے حماس کے ساتھ مل کر حملہ کیا ہے بعد میں اسرائیل نے خود تسلیم کیا کہ نہیں جی یہ حملہ بارہ نہیں صرف چار لوگ تھے بعد میں چار میں سے تین رہا گئے تو ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک امریکہ نے UNRWA کے فنڈنگ جو ہے اس کے اوپر کوئی ٹھوس جو نسی این ہے وہ نہیں لیا کہ اس کو فنڈنگ پروائیڈ کی جائے کیونکہ اس وقت UNRWA is very important UNRWA نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فلسطینی غزہ میں داخل نہیں ہو سکتے تو UNRWA جو ہے that is lifeline تو اس کو سپورٹ کرنا اس وقت بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم نیوز ہے اس وقت جو فرنچ پارلیمنٹ کے جو ہیڈ ہے انہوں نے دورہ کیا ہے رفا کراسنگ کا رفا کراسنگ جو کہ بارڈر ہے جو اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان ایک بارڈر ہے وہاں کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور اس دورے میں انہوں نے کچھ فائنڈنگ سیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس فائنڈنگ کرنے کے بعد وہاں کا دورہ کرنے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ فرام کرنا بند کر دے کیونکہ اسرائیل وہ اسلحہ استعمال کر کے حماس کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہا بلکہ پوری کی پوری غزہ سٹپ اس کے نشانے پر ہے اس لیے فرانس نے بھی اب پچھلی ویڈیو میں میں نے دو ملکوں کا بتایا تھا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں فرانس نے بھی کہا دیا ہے کہ ہم اسرائیل کو اسلحہ نہیں دیں گے اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا ہے کہ جو یورپی یونین ہے اس کو بھی غزہ میں جنگ رکھوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا جائے گی دوستو اس وقت اسرائیل جو ہے وہ ایک اور جنگ نہیں چھیڑ سکتا اسرائیل اس وقت جس طرح فسا ہوا ہے جتنا ہماس سے اسے مار پڑ رہی ہے جتنا ہوسیوں کی طرف سے اسے پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ اسرائیل کو اپنی جو شیپمنٹس ہیں وہ پوری دنیا سے ریسیب کرنے کے لیے وہ پوری دنیا کا چکر لگا کر تو وہاں پر پہنچتی ہیں جس کے وجہ سے اسے جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور اس زیادہ کاسٹ کی وجہ سے اسرائیل جو ہے اگر مزید کچھ عرصہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو اسرائیل اور اوپر سے امریکہ نے اس کی جو امداد ہے وہ بند کر دی ہے تو اس وقت اسرائیل کے لیے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور امید یہی کی جاری ہے کہ اسرائیل کسی سمجھوتے کے درم جانے والا ہے جو سمجھوتا جو ہے ایک تو حماس کی حوالے سے جو سمجھوتا ہے وہ ہونے والا ہے اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اور ایک اور جو بھی اس وقت ڈیل چل رہی ہے حماس کی اور اسرائیل کی درمیان جو کہ جس کو قطر سالسی کروا رہا ہے جس کی ایجپٹ سالسی کروا رہا ہے وہ بھی اس وقت اس کے اوپر غور اور اس کے اوپر جو بات چیتے ہیں وہ چل رہی ہے اور امید کی جاری ہے کہ غزہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں جو مسلمان رہ رہے ہیں وہاں پر ان کی جلدی اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات جو ہیں آسان کرے تو اس وقت تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے وہاں کے ساتھ میں نے شیئر کی اسے کے ساتھ ارفان کے اجازت خدا حافظ